پاکستان نیوزیلینڈ کے میچ کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں جو میں نے کرنی ہیں میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیز اچھا نہیں ہے انڈیا سے جب میچ جیتے تو کافی سارے لوگوں نے میری ویڈیوز پر کمنٹ کیے کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے چیز اچھا نہیں ہے تو پاکستان دس وکٹوں سے جیتا بہت اچھی بیٹنگ کی ڈیزوان نے بابر آزم نے انڈیا کے خلاف اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت میچور بیٹنگ کی نیوزیلینڈ کے خلاف کیا ہوئا ون تھرٹی فائف کا ٹارگٹ تھا ٹھیک ہے اور ٹیم میں تو ایک سو اسی اسی چیز کرتی ہیں ون تھرٹی فائف کا ٹارگٹ تھا گو کے شارجہ کی وکٹ مسکی ٹوڑی تھی بول اور ڈیو فیکٹر کے بعد گیند اور نیچے بیٹ رہی تھی تیزی سے نکر رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن کیا ون تھرٹی فائف والی گیم کھیل رہے تھے ٹیم یہ ذرا سوچیے گا آپ ٹیم کے چیز میں تو ایشو ہے کوچس کو اس پہ کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کیا غلطیاں بابر آزم رزوان اوپر سے بہت اچھا کھیلتے ہیں جب ان میں سے کوئی آؤٹ ہو جائے جلدی تو فخر آتے ہیں ٹھیک ہے فخر بیسیکلی نمبر تین کے بیٹسمن نہیں ہے وہ آپنر بیٹسمن ہے اس کا کام ہے وہ آ کر اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے وہ تیسری پوزیشن پہ بھی اٹیک کرے گا اگر وہ روکنے کی کوشش کرے گا سٹے کرنے کی کوشش کرے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا وہ ہی ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہے بول تھوڑی سی سکٹ ہو رہی تھی وہاں پہ شارجہ میں اس نے سٹاپ کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہو گیا الپوڈی ہو گیا اچھا اس کے بعد حفیظ موس سینئر پلیئر ہے آپ کے ٹھیک ہے پندرہ سال ہو گیا ہے اس کو انٹرنیشنلی کھیلتے ہوئے اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا اس کو اوورال کرکٹ کھیلتے ہوئے تو حفیظ جو ہیں انہوں نے آ کر اٹیک کیا سکسر مارا وہ جو پوزیشن تھی نا اس وقت میچ کی وہ یہ تھی کہ جعوید میاداد بھائی کیا کرتے تھے جعوید میاداد صاحب کیا کرتے تھے وہ آ کر سٹرائک روٹیٹ کرتے تھے سامنے والے کو کھلاتے تھے ایک سائیڈ روکتے تھے وکٹس روکتے تھے اور اینڈ پر جا کے ان کی سٹرائٹیجی ہوتی تھی کہ ہم کیا کریں گے ہٹنگ کریں گے اور یہی چاہیے تھا ون تھرٹی فائف کا ٹوٹل تھا صرف بیس پچیس گیندیں حفیظ کو کھیلنی تھی جہاں پر اس نے رکنا تھا سنگل ڈبل کی گیم کھیلنی تھی اور اینڈ میں وہ ہٹنگ کر سکتا تھا بٹ اس نے چانس لیے شارٹ ماری ٹھیک ہے گو کے بہت اچھا کیش تھا وہ ٹورنمنٹ کا بیسٹ گیش تھا جو حفیظ کا پکڑا گیا باؤنڈری سے اس میں کوئی شک نہیں ہے شارٹ بھی بری نہیں تھی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی کیا ہے نیا کا مقصد یہ ہے وہاں پر مچور کرکٹ کھیلنے کی ضرورت تھی سمجھداری کے ساتھ سنگل ڈبل کی گیم کھیلنے کی ضرورت تھی وکٹ پر سٹے کرنے کی ضرورت تھی جو شوہب ملک نے کیا اور اینڈ میں جا کے ہٹنگ کرنی تھی اماد وسیم آئے اماد وسیم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آکے اولٹی سی دی شارٹیں کھیل رہا ہے اور جو ہے وہ ریورس سویپ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے گو کہ وہ شارٹ وہ کھیلتا ہے اس کی اچھی ہے بٹ جہاں پر گینس کٹ کر رہا ہو جہاں پر آپ کے پاس ضرورت ہی نہ ہو کیا آپ کو چھے چکا چھتیس کی ضرورت تھی وہاں پر آپ کو ضرورت تھی پچھ پہ کھرے ہونے کی اور آپ ریورس سویپ مار رہے ہیں آپ اولٹی سی دی شارٹس مار رہے ہیں تو ٹیم بہت زیادہ پریشر میں چل جاتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آصف علی بھی آ کر آؤٹ ہو جاتا میچ نیچے لگ گیا ہوا تھا ٹھیک ہے سو یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہی میں اس چیز پہ قائم ہوں پاکستان کا چیز اچھا نہیں ہے افغانستان کے خلاف بہت سمجھداری کے ساتھ پاکستان کو کھیلنا پڑے گا